موسیقی الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ صدق اللہ العظیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو آدمی پانچ راتوں کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیں گے ایک پندرہ شابان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے نمبر دو لیلت القدر نمبر تین شب عید الفطر نمبر چار شب عید الالحا اور نمبر پانچ یوم عرفہ کی رات یہ پانچ راتیں فضیلت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہیں چونکہ شابان کا مہینہ شروع ہے اور اس میں شب برات ایک فضیلت والی رات آ رہی ہے اس رات کے حوالے سے دو قسم کے نظریات پائی جاتے ہیں اور دونوں افرات و تفریت میں مبتلا ہیں راہ اعتدال کیا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں اور اس رات کو فضیلت احادیث کے حوالے سے کوئی حاصل نہیں ہے اور اگر ایک آدمی اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کو بیدت کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ایسی ایسی منگڑت عبادات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن کا احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اس رات کو عبادت کی کوئی فضیلت نہیں کوئی اہمیت نہیں اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ ایسی عبادات کی جائیں کہ جس میں پہلی رکعت کے اندر خاص طور پر یہ صورت پڑی جائے دوسری رکعت کے اندر یہ صورت پڑی جائے تیسری رکعت کے اندر یہ صورت پڑی جائے پھر چوتھی رکعت کے اندر یہ صورت پڑی جائے پھر یوں خاص انداز سے دعا کی جائے یہ خاص قسم کی عبادت احادی سے ثابت نہیں ہے راہ اعتدال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دس صحابہ اکرام نے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات کو ایک خاص عمل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبرستان والوں کے لئے دعا فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خاص طور پر جنت البقی میں جا کر قبرستان والوں کے لئے مردوں کے لئے دعا کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج پندروی شابان ہے شب برات ہے اور اس میں اللہ تعالی بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے شب برات کی فضیلت کو گویا بیان فرما دیا اسی طرح قرآن کریم کی سورت الدخان کی جو پہلی آیت میں نے پڑی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً اکثر مفسرین حضرات اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہی شب برات مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالی اس رات کو بہت سارے احکامات دنیا کے اندر نازل فرماتے ہیں ویسے تو اللہ تعالی نے اس دنیا کی پیدائے سے پچاس ہزار سال پہلے سارے معاملات کو جو قیامت تک ہونے والے ہیں لوہ محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے لیکن اس رات کو اللہ تعالی ایک سال کے اندر ہونے والے معاملات فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونی ہے کس کی موت آئے گی اور کس کا کتنا رزق دنیا کے اندر اتارا جا رہا ہے کہاں بارشیں ہوں گی کہاں قہد سالی ہوگی یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس رات کو اتارے جاتے ہیں رزق کا فیصلہ ہوتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جن کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مستی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بزاروں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں تجارت کے اندر مصروف رہتے ہیں اللہ کی یاد سے موت کی یاد سے آخرت کی یاد سے بلکل بے خبر اور غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ ان کا کفن اسی بزار کے اندر آ چکا ہے ان میں میں بھی ہوں ان میں آپ بھی ہیں اس لیے انسان کو ہر لمحہ اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے پہلے سے تیار رہوں میرے ذمہ جو حقوق ہیں خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو میں ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں میرے ذمہ کسی قسم کا حق نہ ہو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت کو شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز میں بیان فرمایا ہے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو فرمایا کہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا کتنی سخت قسم کی وعید ہے ایک آدمی اللہ کی اس نافرمانی میں مبتلا ہو نماز نہ پڑھنے والا ہو نمازوں کی قضا کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے سخت قسم کی وعید ہے لیکن اگر وہ توبہ اور اس سے غفار کر لے گا اللہ سے معافی مانگ لے گا اور ساتھ ساتھ اس نماز کو ادا بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اس لئے کہ توبہ ایک ایسا تریعاق ہے کہ جو سارے گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آداب اور شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے ندامت اور شرمندگی ہو کہ اللہ جو کچھ میں نے کر دیا ہے میں اس پر معافی چاہتا ہوں بڑی شرمندگی ہے بڑی ندامت ہے آئندہ نہ کرنے کا عازم اور ارادہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف فرما دیں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے عبادت کی رات ہے جاگ کر گزارنے کی رات ہے اللہ کو منوانے کی رات ہے اللہ کی طرف سے نداء آتی ہے اس نداء کا جواب دینے کے لئے انسان رات کو جاگ کر گزارے عبادات میں گزارے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو شبہ برات کو جاگ کر عبادت کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے لیکن اس کو ایسا ضروری قرار دے دینا اور جس طرح آج کل ہمارے رواج میں ہو رہا ہے کہ سارے لوگ مسجدوں میں آکر نفلی عبادات کرتے ہیں یاد رکھئے کہ نفلی عبادت جتنا زیادہ چھپ کر کی جائے اللہ کے ہاں اتنی ہی زیادہ وہ مقبول ہوتی ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے لیکن سنن اور نوافل کے لئے سب سے زیادہ بہترین جگہ اپنا گھر ہوتا ہے اور گھر کے اندر بھی بلکل تنہائی میں اللہ کی عبادت کی جائے بس وہ بندہ ہو اور اللہ کی ذات ہو تو ایسے انداز سے یہ مناجات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس کی عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے شب برات کے حوالے سے ایک جو ہمارے ہاں بہت ساری رسم و رواج چلتی ہیں ان میں ایک تو یہ آتش بازی ہے اور اسی طرح پٹاخے ہیں بہت ساری ایسی فضولیات ہیں جن کے اندر ہم لگ کر ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسرا بڑا اہم اور قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اسی طرح کھانے پکانے میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ عبادت کا جو وقت ہے وہ ہم ضائع کر جاتے ہیں اور جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت نیند آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ فضیلت والی رات جو ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہے اس لیے کھانے پکانے کے علاوہ سویہ حلبوں کے علاوہ اور اسی طرح جو آتش بازی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے علاوہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ذکر اذکار کیا جائے اور جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے اتنا کیا جائے ایک اور بات ہمارے ہاں جو رسم ہی سمجھ لیں اور ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نفل پڑھ کے اس کو گنتے رہتے ہیں تاکہ صبح جب اپنے دوستوں کے ہاں جائیں گے تو لوگوں کو بیان کریں گے کہ آج میں نے رات کو اتنے زیادہ نوافل پڑے ہیں تو آپ نے کتنے پڑے ہیں اور تمہیں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے اور مردم میں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے دیکھئے جو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اس کو چھپ کر کرنا اور لوگوں سے چھپ کر جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپ کر کی جائے گی اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے فرمایا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ جتنا مشقت والا کام کیوں نہ ہو جتنا فضیلت والا کام کیوں نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا ان لوگوں نے تیرے لیے واہ واہ کہہ دی ہے تیرے لیے اچھے القابات کہہ دیئے ہیں تعریف کے کلمات کہہ دیئے ہیں لیکن اس عبادت کا عجر و سواب میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے عبادت کو تنہائی میں کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے دوسروں کو سنانے کے لیے عبادت کر کے اپنی عبادت کو ضائع نہ کرنا چاہیے تو ایک تو شب برات کو بہت اہمیت کے ساتھ جاگنا عبادت کرنا لیکن جتنا ممکن ہو سکے تھوڑی سی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ کی جائے تو این ممکن ہے کہ یہ دو نفل ہی ہماری مجات کا ذریعہ بن جائے اور اگر نشات اور انسان کے ہاں فرحت نہ ہو اور وہ سستی اور کالی کے ساتھ عبادت کرے پوری رات جاگتا رہے لیکن خشو خضو نہ ہو اخلاص نہ ہو للہیت نہ ہو دکھلاوہ نمود و نمائش ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی ایک شب برات کے حوالے سے اور بات ارز کرنی ہے مستحب روزوں میں جہاں پہ محدثین نے یوم عرفہ کا روزہ لکھا ہے محرم کا دس محرم کا روزہ لکھا ہے وہاں پر ان مستحب اور سنت روزوں میں پندرہ شابان کا روزہ نہیں لکھا پندرہ شابان کا روزہ باقاعدہ طور پر اس بنیاد پر رکھنا کہ یہ شب برات کا روزہ ہے اس کی احادیث میں کوئی اصل موجود نہیں ہے ہاں شابان کا پورا مہینہ یکم سے لے کر ستائیس شابان تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے لیکن آخری دو دن شابان کے آخری دو دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے جس کو ایام بیعض کہا جاتا ہے تو چونکہ یہ بھی اسی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو این ممکنہ کہ اللہ تعالی اس کو سنت کا عجر و سواب عطا فرما دیں گے لیکن اس کو ضروری قرار دینا اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کو تانے دینا کہ آج کا فضیلت والا روزہ بھی آپ نے نہیں رکھا اس کی کوئی اصل نہیں ہے ضروری سمجھ کر رکھیں گے تو یہ بیدت بن جائے گی بہرحال اس رات کو سب سے زیادہ فضیلت والی چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ضرور کر لے کہ یہ رات گناہوں کے بغیر گزار لے کہ اس رات کو کم از کم ہم کوئی گناہ نہ کریں ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہ چلے کوئی ڈراما نہ ہو کوئی فلم نہ دیکھیں کوئی نامارم پر ہماری نگاہ نہ پڑے ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے گالم گلوج نہ ہو ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو ہم اپنے آپ کو اس انداز سے زندگی گزارنے پر پابند کر دیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزاریں تو اگر ایک آدمی کی عبادت کم بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اسی عبادت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے لیکن اگر ایک طرف ہم عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی سلسلہ چلتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس عبادت کا نور انسان کو نصیب نہیں ہوتا اس لیے جہاں پہ عبادت کے درجات ہیں فضائل ہیں اس کی عجر و ثواب احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ خاص طور پر شب برات کو شب عید کو اور اس طرح فضائل والی راتیں ہوں رمضان کی راتیں ہوں ان میں بھی اور بالعموم ساری زندگی کا یہ وظیفہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رات گزاریں تو انشاءاللہ ہماری ہر رات وہ شب برات اور لیلت القدر بن سکتی ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ شب برات اور شب قدر کو ہم گناہوں کے اندر زندگی یا رات گزاریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس رات کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی